موسکر بھارت کے پہلے موبائل نیوز چینل میٹو ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انامکہ اس خاص نیوز بولٹن میں خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک نظر دالت ہیں آج کی ہیڈلائنز پر کشمی سمسیہ کے سمادھان میں جھٹا گریہ منترالی راجنات سنگھ نے کشمیریوں سے چرچا کے لیے بنایا روٹ مپ سر سنگھ چالک موہن بھاگوت کا دعویٰ واجتبائی نے تیار کر لیا تھا فاملہ آتنگواد پر انکش لگانے کے لیے ایک جوٹ ہوا بھارت اور امریکہ دونوں میں ملٹی ایجنسی سینٹر کے ایگریمنٹ پر بنی سہمتی آتنگوادیوں سے جوڑی جوانکاریاں ہوں گی ساجھا ایلناشر پردیش میں سوپر سونک کروز مسائل برمہوس کی تیناتی سے چین ناراض رشتوں پر نکارتمک پربحاف پڑھنے کی جتائی آشنگا چین نے اتراز کی بھارت نے کیا اندیکھی سماجوادی پارٹی کا اندرونی انترقلاب پھر سامنے آیا اس بار امر سنگھ نے مکہ منتری اکلیش یادف کے خلاف کھولا موچا راجو سبھا کی سدھی ستہ سے استفاہ دینے کی دھمکی دی اور ساکشی سندھو دیپا کرما کر اور جیتو رائے کو ملے گا کھیل رتن پرسکار کھلاڑیوں کو تیار کرنے والے چھے پرسکشکوں اور کوچ ہوں گے جوڑا چارے پرسکار سے سمانت پندرہ کھلاڑیوں کو ملے گا ارجن اوار کشمیر میں چل رہی ہنسہ کشاند کرنے کے لیے گرہ منتری راجنات سنگھ نے اپردے کے پیچھے باتچیت کا راستہ اکتیار کیا ہے راجنات سنگھ نے پرمکھ لوگوں سے دو راؤنٹ کی باتچیت کی ہے یہ لوگ گیر کشمیری مسلم سمودائیں سے باتے ہیں اور اس دوران کشمیریوں کے ساتھ باتچیت شروع کرنے پر چرچہ کی گئی سوطروں نے بتایا کہ پہلی ملاقات اتھارہ اگست کو دس لوگوں کے ساتھ راجنات سنگھ کے دفتر میں ہوئی اس کے بعد دوسری رویوار کو چودہ لوگوں کے ساتھ ہوئی اس میں گرہ منترالے کے ورشت ادھکاری بھی موجود تھے منترالے کے ادھکاریوں نے بتایا کہ پہلی ملاقات کے بعد جمع کشمیر پر کام کر رہے الگ الگ گروپس کی ریپورٹ پر نئے سرے سے وچہ شروع کیا گیا ان ریپورٹ پر اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی گھاتی میں حالات سدھرنے کے بعد ان ریپورٹ کی پرمکھ سفاریوں کو لاغو کیا جائے گا راشتری سوین سیوک سنگھ کے سر سنگھ چالک موہن بھاگوت کا کہنا ہے کہ پورپردان منتری اٹل بیہاری واجپائی کے ساشن کال میں کشمیر مدہ سلجنے کی کگار پر تھا لیکن بعد کی سرکاروں نے واجپائی کے پریاسوں کو آگے نہیں بڑھایا بھاگوت کا یہ بیان ایسے سمیعایا ہے جب سپریم کورچ نے بھی کہا ہے کہ اس مدے کا راجنیتک حل ہی سمبھب ہے بھاگوت نے کہا کشمیری لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہمیں کشمیر کے لوگوں کے بیچ راشتریتہ کی بھاونہ وکسط کرنی چاہیے اس موقع پر انہوں نے واجپائی کے پریاسوں کو یاد کرتے ہوئے کہا واجپائی کشمیر مدے کا سمادھان کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن بعد کی سرکاروں نے ان کے پریاسوں کو آگے نہیں بڑھایا گورکشا کے نام پر ہو رہی ہنسا کے مدے پر انہوں نے کہا کہ گورکشا کا کام قانونی دائرے میں ہونے چاہیے بھارت اور امریکہ نے آتنگوادی خطرے کو دیکھتے ہوئے بڑا قدم اٹھایا ہے دونوں نے ایک ملٹی ایجنسی سینٹر کے ایگریمنٹ پر سائن کیا ہے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق بھارت امریکہ کے ساتھ باتشیت کرے گا جسے بھارت کو آتنگیوں کی ریال ٹائم جانکاری ملتی رہے گی گرہ سچیف راجیف مہرشری اور امریکہ کے راجدود ریچرڈ ورما کے بیچ اس ایگریمنٹ پر سائن پہلے ہی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ستمبر کے انتم سپتہ میں گرے منتری راجنات سنگھ بھی امریکہ میں جائیں گے جہاں پر ریال ٹائم ٹیروریسٹ سکریننگ سینٹر کے بارے میں وسترت باتشیت ہوگی اس کے ساتھ ہی آتنگوادیوں کی موسٹ وانٹڈ لسٹ کا بھی آدان فردان کیا جائے گا اور بھارت میں جو آتنگوادیوں کی موسٹ وانٹڈ لسٹ ہے ان سے جڑے ہوئے دو جیر کو بھی ملٹی ایجنسی سکریننگ سینٹر کے پاس دیا جائے گا بھارت کی سب سے خطناک سپر سونک کروز مسائل برمہاز کے ارناجل پردیش میں تانیاتی پر چین نے تیکھی پرتکریہ ظاہر کی ہے چینی کمینسٹ پارٹی کے مکھ پتر پیپلز ڈیلی کے مطابق چین سے لگی سیمہ پر اس کی تیناتی سے علاقے میں ستھائیتو پر نکارتمک پربھاف پڑے گا چین کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت کے اس قدم کے پیچھے ٹکراف کا نظریہ ہے رکشہ سوترو کا کہنا ہے کہ چین کے اعتراج کے باوجود برمہاز کی تیناتی چین سے لگی سیمہ پر کی جائے گی کیونکہ بھارت اپنی سرکشہ کو اور پکھتا کرنے کے لیے ایسے ہتیار تینات کر رہا ہے ویسے ابھی ارناجل میں برمہاز کی تیناتی ہوئی بھی نہیں ہے لیکن چین کا رکھ سامنے آ گیا ہے فلحال سرکار نے بس اس بات کی منظوری دی ہے کہ ارناجل میں برمہاز کی چوتھی ریجیمنٹ کی تیناتی کی جائے گی اس میں قریب سال بھر لگ جائے گا اپراجے پال نجیف جنگ نے اپمکھے منتری منی سے سعودیہ کے پوروے ایس او ڈی نولیندو کمار اور ایک انیہ دکاری کو ڈیو ایس آئی بی کے لیے نیت بھومی کو کتھت طور پر نیجی پکش کو سوپنے کو لے کر نلمبت کر دیا ہے فلحال ایڈی ایم کے طور پر تینات سنگھ اور ایس ڈی ایم امیت کمار پماسی کو نلمبت کیا گیا ہے ایڈی ایم کے سی سریندر کو بھی گریہ منترالے دوارہ نلمبت رکھنے کی سفارش کی گئی ہے ایک سوٹر نے بتایا کہ انکے سنگھ نے بھلسوا میں پرمکھ بھومی کو نیجی ویکتیوں کو سوپنے کا ایک عوید آدیش پارت کیا تھا جس کا ادھگرہن ڈلی شہری آشری وکاس بوٹ کے لیے کیا گیا تھا ماملے کو آگے کی جانچ کے لیے ترند سی بی آئی کے حوالی کیا جا رہا ہے نسی بی پرمکھ شرط پوار نے بی جے پی شاسط راجع جھارخند کے مکہ منتری رگوورداز کے اس بیان کی کڑی آلوچنا کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو گائے کو ماں نہیں کہیں گے انہیں اس دیش میں رہنے کا عادر نہیں ہے پوار نے کہا کہ گائے کا سب ہی آدھر کرتے ہیں لیکن ایسا کہنے کا عادر سی ایم کو کس نے دیا کیا یہ دیش ان کی پرسنل پرپرٹی ہے شرط پوار نے کہا کہ ایسا کہنا مزاق کرنے جیسا ہے کیونکہ ہم گائے کا سممان کرتے ہیں لیکن ہماری جنم دینے والی ماں ہماری ماں ہے تو ہم پہلے ہماری ماں کا عادر کریں گے گائے کا عادر کرنے کی بھومی کا ہمیں منظور ہے لیکن گائے کو ماں نہیں کہیں گے انہیں اس دیش میں رہنے کا عادر نہیں یہ بولنے کا عادر انہیں کس نے دیا یہ دیش کیا ان کی پرسنل پرپرٹی ہے سماج بادی پارٹی میں ایک طرف جب چاچا بھتیجے کے بیچ رشتوں کو لے کر گھماسان مچا ہے تو وہی دوسری طرف سانسد امر سنگھ نے کہا ہے کہ بلرام یادف شفال یادف اور خود انہیں اپمانت کیا جا رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ راج سبھا سیٹ کے بدلے انہیں اپمان ملا ملائم سنگھ سے بات کرنے کے بعد وہے تیہ کریں گے کی آگے کیا کرنا ہے امر سنگھ نے کہا کہ وہے اپنا استفعہ پارٹی کے نیتا کو نہیں بلکہ حامد انساری کو دیں گے اس ماملے میں نوجود سنگھ سے دھو ان کے آدرش ہے امر سنگھ آگے کہتے ہیں کہ اکھلیش یادف فون پر نہیں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ راج سبھا میں ہم کو مکھ بدہیر بنا دیا گیا ہے ملائم سنگھ نیتا ہے یا نہیں یہ تیہ کرنا ہوگا لیکن میں ملائم وادی ہوں ملائم سنگھ کی وجہ سے آیا تھا ملائم سنگھ کی عزت کرتا ہوں سب چیزیں ملائم سنگھ سے بات کرنے کے بعد ہی تیہ کی جائے گی دیش بھر میں بھاری بارش کے بعد آدھا دیش بار میں ڈوبا ہوا ہے پشم بنگال، بیہار، مدھے پردیش اور اتر پردیش کے جلوں میں گنگا کل خطرے کے نشان کو پار کر گئی پی ایم موڈی کے چناف شیطر وائنسی میں گنگا میں اتنی پانی بھر چکا ہے کہ گنگا کے گھار ڈوب گئے ہیں پچیز تارک تک سکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی ہے ہلاباد میں بھی ایسا ہی حال ہی دیکھنے کو مل رہا ہے ہلاباد وائنسی کے ساتھ ہی بلیہ جلے کا بڑا حصہ بار کی چپیٹ میں ہے پاس میں گاجیپور بھی بار سے بچا نہیں ہے بیتوا ندی افان پر ہے اور یہاں کے قریب دو سو گاؤں بار میں ڈوبے ہوئے ہیں بیہار میں دس لاکھ سے زیادہ آبادی بار کی چپیٹ میں ہے چھپرا جلہ گنگا گنڈک اور سریوں ندی سے گھرا ہے تینوں ندیاں افان پر ہے اور چالیس سال بعد چھپرا شہر کے گھاروں میں دکانوں میں دفتروں میں پانی گھز گیا ہے کئی جلے پانی میں ڈوبے ہیں گھروں میں پانی گھسا ہوا ہے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور لوگ بے بس ہو کر بس مدد کے انتظار میں ہیں کینڈر نے بیہار اور اتر پردیش کے بار پرباوت علاقوں میں انڈی آر ایف کی دس ٹیموں کو بھیجا ہے تاکہ ان راجیوں میں فنسے اصحائے لوگوں کی مدد کے لیے بڑے پیمانے پر راحت اور بچاو ابھیان شروع کیا جا سکے پانچ ٹیموں کو اڈیشا میں اس کے بیس سے تورند تیناتی کے لیے ہوای مارگ سے اتر پردیش بھیجا جا رہا ہے جبکہ باقی کی پانچ ٹیموں کو پنجاب کے بھٹنڈا سے ہیلیکاپٹر سے بہار بھیجا جائے گا یہ ٹیمیں 56 ایسے دلو کے علاوہ ہے جو راجستان مدد پردیش اور اتراخھنڈ کے علاوہ ان دو راجیوں میں بارPlayات ابھیان چلا رہی ہے ڈی جی نے دیر رات گرہ منتوی راجنا سنگھ کو ان راجیوں میں بار کے حالات کی نوینتم جانکاری اپلپت کرائی ریو اولمپک میں بھارت کو پدک دلانے والی پیوی سندھو ساکش ملک کو اس بار راجیو گاندھی کھیل رتن پرسکار سے سمانت کیا جائے گا ان دونوں کے علاوہ اولمپک میں شاندار کھیل دکھانے والی جمناس ڈیپا کرماکر کو بھی یہ سمان دیا جائے گا وستل نشوان عواز جیتو رائے جیتو رائے کو بھی کھیل رتن پرسکار سے سمانت کیا جائے گا یہ پہلا موقع ہے جب چار کھلاڑیوں کو ایک ساتھ کھیل رتن کا پرسکار ملے گا اس بار چھے کو درنچارے اوارڈ دیا جائے گا جبکہ پندرہ کھلاڑیوں کو ارجن اوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے درنچارے اوارڈ بشویشن نندی پردیپ کمار مہاویر ناغپوری رمیش ساگرمل دیال راج کمار شرمہ کو دیا جائے گا 29 اگست کو کھیل دیواز کے موقع پر بھارت کے راشتر پتی یہ پرسکار کھلاڑیوں کو دیں گے بھارتی کھلاڑی اوپی جیشا نے ریو اولمپک میں مہیلہ میردھن سردھا کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں وہاں مر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہیں ادھکاریوں دوارہ پانی اور اینرڈی ڈرنک وہیاں نہیں کرائے گیا تھا جبکہ بھارت کو نردھارٹ سٹیشن دیے گئے تھے جیشا ریو اولمپک کی مہیلہ میردھن سپردھا میں نراشتر جنک دو گھنٹے سے تالس منٹ انیس سیکنڈ کے سمائے سے نواسی ویستھان پر رہی تھی جیشا نے کہا وہاں کافی گرمی تھی سپردھا صبح نو بجے سے تھی میں تیج گرمی میں دوڑی ہمارے لیے کوئی پانی نہیں تھا نہ ہی کوئی اینرڈی ڈرنک تھی اور نہ ہی کوئی کھانا کیول ایک بار آٹھ کلومیٹر میں ریو آئیو جکو سے مجھے پانی ملا جسے کوئی مدد نہیں ملی سبھی دیشوں کی پرتیک دو کھیمی پر اپنے سٹال تھے لیکن ہمارے دیش کا سٹال کھالی تھا جیشا فنش لائن پر میرا تھن پوری کرنے کے بعد گر گئی تھی اور انہیں اسپتال لے جانا پڑا تھا نرسنگ کو ان کے باؤٹ سے کچھ گھنٹے پہلے انتراشتری کھیل پنچوٹ نے چار ورش کا بین لگا کر اولمپک سے باہر کر دیا تھا گھر لوٹشنے کے بار نرسنگ نے کہا کہ اگر اس پورے شڑیانتر کی سی بیائیں جاج نہیں کر آئے گئے تو بھوشوں میں کھیل کو بڑا نقصان ہوگا انہوں نے کہا میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو مجھے ایک اگست کو کلیر کیا گیا تھا نادہ اگر وادہ کو پہلے ہی ریپورٹ بھیج دیتی تو ماملے کی سنوائی میری باؤٹ سے کچھ گھنٹے پہلے نہیں ہوتی یہ ایک بڑا شڑیانتر ہے اور اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے مجھے اپنی وکیل کو ریو بلانے تک کا سمائی نہیں دیا گیا جو لوگ اس آجش کے پیچھے ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے اور میں پردھان منتری سے مل کر جسے اگلے کچھ مہینوں میں یاتریوں کے لیے کھولا جائے گا آدھونک سوویدھاؤں سے بن رہے اس نائی ٹریک پر حالا کی ناشنل گرین ٹریبینل کے آدیشوں کے چلتے صرف پیدل یاتری ہی آترا کر پائیں گے پرانے یاتریوں کے ساتھ گھوڑے کھچر اور پٹھو بھی چلتے ہیں نیا ٹریک کٹرہ سے قریب ایک کلومیٹر دور کٹرہ ریاسی سڑک پر بالینی پھول کے پاس سے بن رہا ہے اس ٹریک کی لمبائی ساتھ کلومیٹر سے تھوڑی زیادہ ہے نائی ٹریک پر اپات کالنس تھتی میں ایمبلنس لے جانے کی بھی سوویدہ ہے اس نائی ٹریک کو ہائی ٹریک بنایا جا رہا ہے اور اس میں کئی آدھونک سوویدھائیں بھی ہوں گی شرائن بورڈ کے مطابق اس نائی ٹریک پر ہائی ٹریک شیلٹر بنایا جائیں گے جس کا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے کئی کمپنیوں سے بات چل رہی ہے اس نیوز بولٹن میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے جوڑے رہی میٹرو ٹی وی سے نمسکار